اب ذرا ایک انگریز فلسفی کی طرف دوبارہ نظر دوڑاتے ہیں جن کا ذکر پہلے بھی ہم کر چکے ہیں جان لوک کا نظریہ کیا تھا عمرانی معاہدے کا اس پر پہلے دن تصور قانون پر بحث کرتے ہوئے میں روشنی ڈال چکا ہوں میں صرف مختصرا یاد دلاؤں گا جان لوک انگریز تھا لیکن اس نے یہ نظریہ پیش کیا کہ حکومت کا جو اختیار ہے حکمران کا جو اختیار ہے یہ خدا کی طرف سے ودیت کردہ نہیں ہے بادشاہ خدا کی جانب سے مقرر شدہ نہیں ہے بلکہ وہ ایک عمرانی معاہدے کے نتیجے میں بادشاہ بنتا ہے ریاست کے جتنے بھی اختیارات ہیں وہ ایک معاہدے کے نتیجے میں وجود میں آتے ہیں اور اس نے یہ کہا کہ ریاست کے وجود میں آنے سے پہلے سٹیٹ آف نیچر کی کیفیت تھی حالت فطرت تھی کوئی حاکم نہیں تھا کوئی محکوم نہیں تھا کوئی آقا نہیں تھا کوئی غلام نہیں تھا سارے لوگ آزاد تھے ہر شخص حالت فطرت میں تھا اور فطری حقوق سے لطف اندوز ہو رہا تھا لیکن پھر جب آزادی کا سوئی استعمال لوگوں نے شروع کیا مسائل پیدا ہوئے تو بالاخر سارے اس بات پر سوچنے پر مجبور ہوئے کہ ہم ایک سیاسی نظم تشکیل دیتے ہیں ایک معاشرہ تشکیل دیتے ہیں حاکم و محکوم کا تعلق بناتے ہیں اپنے میں سے بعض افراد کو حکمران کے طور پر مان لیتے ہیں تاکہ وہ ہمارے باقی حقوق کی حفاظت کر سکیں تو اس طرح ایک دو طرفہ معاہدہ ہوا جس کے نتیجے میں معاشرہ وجود میں آیا حکومت وجود میں آئی حاکم و محکوم کا تعلق وجود میں آیا اور دونوں جانب حقوق اور فرائض تشکیل پائے حکمران کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ لوگوں کے حقوق کا تحفظ کرے لوگوں کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ حکمران کی اطاعت کریں لیکن اگر حکمران لوگوں کے حقوق کے تحفظ میں ناکام ہو تو پھر لوگوں کا حق ہے کہ وہ اسے تبدیل کر کے کسی اور شخص کو حکمران بنائیں یا سرے سے نظام حکومت ہی تبدیل کر کے کوئی اور نظام حکومت لے آئیں جان لوگ کے اس نظریے پر عمل امریکیوں نے کیا تو اب ہم بحر اوکیانوس کو پار کر کے امریکہ کے برعاظم میں جاتے ہیں وہاں دیکھتے ہیں کہ حقوق انسانی کا سفر کیسے تیپ آیا امریکہ کے برعاظم پر برطانویوں نے فرانسیسیوں نے سپین کے لوگوں نے یورپی طاقتوں نے قبضہ کیا قتل عام کیا ہزاروں لوگوں کو لاکھوں لوگوں کو بلکہ قتل کیا یہ یورپی اقوام جب وہاں آباد ہوئیں تو پھر ان کی باہمی کشمکش کا سلسلہ بھی شروع ہوا بہت سارا علاقہ برطانیہ کے قبضے میں تھا اب یہاں سے چونکہ ان کو بہت سارا ٹیکس ملتا تھا تو اس پر برطانیہ کی حکومت نے مزید ٹیکسز کا اضافہ کرنا شروع کیا چائے پر بالخصوص اور بوسٹن امریکہ کے ایک مشہور شہر ہے وہاں ایک پارٹی تھی ٹی پارٹی اس کو کہتے ہیں چائے کی پارٹی اس میں ایک بغاوت کا نعرہ بلند ہوا کہ ہم چائے پر مزید ٹیکس نہیں مانیں گے اور نو ٹیکسیشن ویداؤٹ ریپریزنٹیشن کا نعرہ انہوں نے بلند کیا کہ ہم پر ٹیکس بغیر ہماری نمائندگی کے نہیں لگائے جا سکتے یعنی پارلیمنٹ میں ہمارے نمائندے ہوں تو وہ ہم پر ٹیکس لگا سکتے ہیں پہلے ہمیں پارلیمنٹ میں نمائندگی دیں اس کے بعد ہم اگر پارلیمنٹ ہم پر مزید ٹیکسز لگائے گی تو ہم مانیں گے وہاں سے بغاوت کا ایک سلسلہ شروع ہوا برطانیہ نے اسے دبانے کی کوشش کی لیکن برطانیہ ناکام رہا تیرہ کولونیز تھیں جنہوں نے پہلے اعلان آزادی کیا سترہ سو چھہتر عیسوی میں پھر آہستہ اہستہ کر کے دوسرے علاقے بھی اس میں شامل ہوتے گئے اور اس طرح ایک جو بڑی ریاست وجود میں آئی جس کو ریاست ہائے متحدہ امریکہ کہتے ہیں پچاس سے زائد ریاستیں جس میں شامل ہوئیں انہوں نے برطانیہ سے اعلان آزادی کیا اس اعلان آزادی کو امریکن ڈیکلیریشن آف انڈیپنڈنس امریکی اعلان آزادی آپ ذرا انٹرنیٹ پر دیکھ لیں ڈاؤنلوڈ کر لیں پڑھ لیں ایک نظر اس میں جان لوک کے نظریے کی تصریح کی گئی ہے کہ تمام انسان فطری حقوق رکھتے ہیں ریاست اس لیے وجود میں لائی جاتی ہے کہ ان حقوق کی حفاظت کرے اور ریاست کے پاس وہی اختیار ہے جو لوگوں نے اس کے لیے مانا ہوا ہے اس سے زیادہ کوئی اختیار ریاست کے پاس نہیں ہے اور اگر ریاست لوگوں کے حقوق کے تحفظ میں ناکام ہو جائے تو لوگوں کو بغاوت کا حق حاصل ہے وہ ریاست کو بھی ختم کر سکتے ہیں نئی ریاست بھی تشکیل دے سکتے ہیں نئی حکومت بھی تشکیل دے سکتے ہیں تقریباً دس سال بعد امریکیوں نے اپنا دستور بنایا اور وہ وفاقی دستور تھا وہ جو تیرہ ریاستیں پہلے بنی تھی انہوں نے ایک نیم وفاقی قسم کا نظام تشکیل دیا تھا لیکن پھر انہیں معلوم ہوا کہ برطانیہ بہت بڑی طاقت ہے اس سے نمٹنے کے لیے ہمیں آپس میں اکٹھا ہونا ہوگا تو انہوں نے ایک وفاقی ریاست کی تشکیل کی اور اس ریاست کا جو دستور بنایا سترہ سو چھے آسی عیسوی میں تو وہ ایک تحریری معاہدے کی صورت میں گویا ان ریاستوں نے جو امریکہ کی وفاق میں شامل ہوئے انہوں نے آپس میں ایک تحریری معاہدہ کیا اور اس نے ریاست کے اختیارات کو محدود کر دیا ریاست حائی متحدہ امریکہ کے نام سے جو وفاق وجود میں آیا اس وفاق کے پاس بس وہی اختیارات ہیں جو اس تحریری معاہدے میں دستور میں موجود ہیں اس سے ما سوہ اس سے ماورہ اس کے پاس کوئی اختیار نہیں ہے یہ اصول انہوں نے وہاں اپنے لیے منوا لیا اور اس کے باوجود ان لوگوں کو یہ پریشانی تھی کہ ریاست جب ہم نے اتنی بڑی ریاست بنا لی ہے تو یہ ہمارے حقوق پر ہماری آزادیوں پر قدغن نہ لگائے تو ایک طویل مباحثے کے بعد سترہ سو نواسی عیسوی میں امریکی کانگرس نے چند حقوق منظور کیے کہ یہ بنیادی حقوق ہیں امریکی شہریوں کے جو ریاست لازم ان کا تحفظ کرے گی دو سال بعد ان کی توسیق ہوئی تو سترہ سو اکیانوے عیسوی میں ان کو قانونی حصیت حاصل ہو گئی تو یہ جو دس حقوق امریکی دستور میں مانے گئے جو ابتدائی دس ترامیم ہیں ان کو امریکہ میں بل آف رائٹس کہا جاتا ہے حقوق کی فہرست ان میں مثال کے طور پر مذہبی آزادی کا حق ہے اس میں اظہار رائے کی آزادی کا حق ہے اس میں وہ جو دو باتیں ہم نے ذکر کی برطانیہ کے سیاق و سباق میں کہ وحشیانہ سزائیں نہیں ہوں گی اور اسی طرح ذاتی دفاع کے لیے اسلحہ رکھنے کا حق اس طرح اور حقوق بھی ہیں اچھا اب امریکی سیاق و سباق میں تھوڑی سی میں مزید بھی وضاحت کروں کہ آج کل امریکہ میں یہ بحث چل رہی ہے کہ کیا سزائے موت امریکی دستور کے خلاف ہے کیا یہ وحشیانہ سزا ہے بہت سارے لوگ سزائے موت کو وحشیانہ سزا کہتے ہیں کہتے ہیں کہ کسی بندے نے کسی کو قتل بھی کر دیا تو آپ اس کو سزائے موت نہیں دے سکتے اور یہ ہمارے دستور کے خلاف ہے کیونکہ دستور میں ہم نے کہا ہے کہ ظالمانہ اور غیر معمولی سزا یا وحشیانہ سزا نہیں دی جائے گی لیکن دوسرے لوگ یہ کہتے ہیں امریکہ میں ہی کہ جن لوگوں نے دستور بنایا اور جنہوں نے اس میں یہ شق شامل کی کہ ظالمانہ سزا نہیں دیں گے وہ خود سزائے موت کے قائل تھے اور سزائے موت دیتے رہے تو اس وجہ سے یہ امریکی دستور کے خلاف نہیں ہے ایک اور گروہ ہے جو کہتا ہے کہ ٹھیک ہے دستور جنہوں نے بنایا ان کے نزدیک اس کا جو بھی مفہوم تھا لیکن وہ تو اڑھائی سو سال پرانی بات ہو گئی ہم دستور کہ الفاظ تبدیل نہیں کرنا چاہتے الفاظ بے شک وہی ہوں لیکن ظالمانہ اور غیر معمولی سزا سے مراد کیا ہے یہ ہم آج کے میعار پر دیکھیں گے آج امریکی معاشرے کی جو اخلاقی اقدار ہیں ان کی روح سے کیا سزائے موت وحشیانہ سزا ہے یا نہیں ہے یہ ہم دیکھیں گے تو اس طرح گویا ایک ہی شق کو اس کو تعبیر کرنے کے لیے تین مختلف زاویہ ہائے نظر موجود ہیں ایک دفعہ پھر میں اس بات کی طرف علماء کرام کی مفتیان کرام کی توجہ دلانا چاہتا ہوں کہ قانون کی تعبیر کا معاملہ کتنا